بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اور آپ نے تین مرتبہ ہی بسم اللہ کے ساتھ آیت القرصی پڑھنی ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے آیت القرصی پڑھنی ہے اور اول آخر آپ نے درودہ ابراہیم بھی پڑھ لینا ہے اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آئیے مل کر ایک مدبہ درودہ پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حدیتاً توفہ تندرودہ پاک پیش کر سکیں تو میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید تو ناظرین یہ درودہ پاک جو ہے یہ آپ ایک مرٹ بہ تین مرٹ بہ پڑھ سکتے ہیں جتنا آپ چاہیں آسانی سے اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ اللہ الحی القیوم یہ آیت القرصی جو ہے یہ آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے پوری آیت القرصی جو ہے وہ آپ نے پڑھ لینی ہے اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پھر آیت القرصی شروع سے پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ نے آیت القرصی جو ہے وہ پوری پڑھ لینی ہے تو ناظرین جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں تو آپ نے بسم اللہ یعنی جب یہ آپ عمل کر لیں تو آپ نے اپنے گھر کو اپنے مکان کو جس گھر میں بھی آپ رہتے ہیں آپ نے اس کو تصور میں لانا ہے اور تصور میں لانے کے بعد آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں اس کو پھونک دینا ہے یعنی جو مین مین آپ کے کونے ہیں گھر کے چار کونے ہیں آپ کے گھر کے تو آپ نے چاروں کونوں میں اس آیت الکرسی والے عمل کو آپ نے پھونک دینا ہے پڑھ کر انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اس گھر میں کبھی بھی کوئی بھی چور ڈاکو داخل بھی نہیں ہو سکے گا اور جو بری بلائیں ہوتی ہیں جو آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ جو بلائیں ہوتی ہیں مصیبتیں وغیرہ وہ آپ کے گھر میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گی اگر اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے گھر میں انشاءاللہ چور ڈاکو یہ تمام جو اس طرح کے پریشانیاں ہوتی ہیں یہ چور ڈاکو وغیرہ بری بلائیں وغیرہ یہ آپ کے گھر میں داخل بھی نہ ہو سکیں گے اور اس عمل کو کرنا ہے جب آپ نے تو آپ نے یہ عمل رات کو سونے سے قبل کرنا ہے کیونکہ جب آپ رات کے وقت یہ عمل کریں گے تو اس کے بعد آپ سو جائیں گے تو یہ جو عمل ہے یہ آپ نے تین مرتبہ کرنا ہے یعنی جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے پیچھے تو ناظرین اس عمل کی برکت انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی گھر میں کبھی بھی چوری نہ ہوگی ڈاکو نہیں آئیں گے بری بلائیں کبھی بھی آپ کی گھر میں داخل نہ ہوں گی تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈی پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو صدقہ جاری ہے سمجھ کر آپ شیئر بھی کریں گے اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ ہمارا ساز لازمی دیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو وزیفہ آنلین افیشل کی انڈرویڈ ایپ ہے وہ آپ پلے سٹور سے ڈانلوڈ کر لیں ہم نے ابھی دو نئی ایپ ڈیویلپ کی ہے ہمارے چینل کی وہ آپ پلے سٹور سے ڈانلوڈ کریں لازمی اور آپ اس میں جو لکھے ہوئے وضائف ہوتے ہیں اگر آپ نے حاصل کرنے ہو تو وہ اس میں موجود ہیں آپ وہاں سے وہ لے سکتے ہیں آپ نے پلے سٹور میں جا کر وزیفہ آنلین افیشل لکھنا ہے اور ہماری اپلیکیشن جو ہے وہ پہلے نمبر پر آ جائے گی بیلو کلر کا آئیکن ہوگا آپ نے اس کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لینا ہے تو ناظرین میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے وزیفے کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ باگ آپ کو تمام بری بلاؤں سے آپ کی حفاظت فرمائے اور جو لوگ یہ عمل کریں یا جو نہ کریں سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ باگ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی تفریق عطا فرمائے آپ سے گزائش ہے کہ ہمیں اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھیے گا اگر آپ ہمیں اپنے لئے دعا کا کہنا چاہیں تو آپ ہمیں آگاہ کر دیں تاکہ ہم آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھیں تو میں ملتا ہوں کسی نئے وزیفے کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ